تو دوستوں آج میں ایکسپلین کروں گا حالی میں ہی ریلیز ہوئی ایک کرائم تھرلر مووی کو جس کا نام ہے سوری چارلی جو کی ٹرو ایونٹ سے انسپائرڈ ہو کر بنائی گئی ہے مووی کافی انٹرسٹنگ ہے آپ کو دیکھنے میں کافی زیادہ تھرل محسوس ہوگا اور ڈر بھی محسوس ہوگا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو کہانی کے شروعات میں ہم کو بتایا جاتا ہے کہ لڑکیاں چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازوں کو سن کر سمپتی اور مدر ہڈ والی فیلنگز کو ڈیولپ کر لیتی ہیں اور یہ فیکٹک سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے پتا چلا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی ایک سچی گھٹنا پر آدھاری تھے اور پھر ہمیں مووی کی مین پروٹیگنسٹ یعنی کی چارلی سے انٹرڈیوز کروایا جاتا ہے چارلی ایک عام سی لڑکی ہے جو کی اپنے پریوار سے دور اکیلے دوسرے شہر میں رہتی ہے اب اس دن ہیلووین تھا جب چارلی اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے وائن پینے لگتی ہے تب ہی اسے باہر سے کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے جس کو فالو کرتے ہوئے چارلی باہر چلی جاتی ہے پر جلدی ہی اس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ تو ایک ٹریپ تھا کیونکہ اس بچے کی جو آواز تھی وہ ایک فون ریکارڈنگ کے ذریعہ آ رہی تھی تب ہی چارلی پر پیچھے سے ایک ماسک پہنا ہوا آدمی حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے اب ہم نو مہینے کے بعد کا سین دیکھ پاتے ہیں جہاں پر چارلی اب ایز ای وولنٹیئر ایک کالنگ ہیلپ لائن میں کام کرتی ہے جہاں پر وہ ڈپریسڈ ایموشنلی انسٹیبل اور کسی پرابلم سے گزر رہے لوگوں کو فری میں کال کنسلٹینسی دیتی ہے تب یہ چارلی کو لیلی نام کی ایک سولہ سال کی لڑکیا کال آتا ہے جو کہ اس کو بتاتی ہے کہ اس کی عمر صرف سولہ سال کی ہے اور وہ فلال پریگنٹ ہے اور یہ بچہ اس کے بائی فرنڈ کا ہے اور یہ سب بلکل ان انٹینشنلی ہو گیا تھا چارلی کو لیلی سے بات کرتے ہوئے سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہتی ڈری ہوئی ہے اور وہ کئی غلط سٹیپ اٹھا سکتی ہے اس لیے وہ لیلی کو شانت رہ کر اپنے پیرنٹس کو بتانے کے لیے کہتی ہے جس پر لیلی جواب دیتی ہے کہ اس کی ماں اسے مار دے گی کیونکہ وہ بہتی زیادہ ریلیجیس لیڈی ہے اب لیلی تب ہی خود کو مارنے کی اور اس بچے کو گرانے کی بات بھی کرتی ہے لیکن چارلی اسے ایسا کچھ بھی نہیں کرنے کیلئے کہتی ہے کیونکہ یہ کافی غلط ہو سکتا تھا اب وہ اسے یہ بھی کہتی ہے کہ اگر اسے ضرورت ہے تو وہ اس کو فائنینشلی ہیلپ بھی کرے گی پر تب تک لیلی کی موم گھر آ جاتی ہے اور لیلی تب ہی کال کو کھٹ کر دیتی ہے پھر کچھ دیر کے بعد میں چارلی کو اپنے سائیکیٹریسٹ کا کال آتا ہے جو کہ اس سے یہ پوچھتی ہے کہ کیا وہ اچھا فیل کر رہی ہے اور کیا اسے ابھی بھی اس کا پاسٹ یہاں پر ستا رہا ہے یا پھر نہیں جس پر چارلی کہتی ہے کہ اس کے دماغ میں ابھی بھی وہی سب گھومتا ہے اسے ہمیشہ لگتا رہتا ہے کہ وہ یہیں کہیں اس کے پاس ہے اور وہ اس پر نظر رکھ رہا ہے جس دوران ہمیزہ ویور اسی ماسک پہنے ہوئے آدمی کو چارلی کے گھر میں بھی دیکھ پاتے ہیں جو کہ شورلی اس کی امیجنیشنی تھی لیکن یہاں پر یہ سب چل کیا رہا تھا تو اس کے بارے میں ہم کو جلدی پتا چلے گا کیونکہ پچھلے نو مہینے کی کہانی یہاں پر مسنگ ہے خیر چارلی یہاں پر اپنے سائیکی ایٹریسٹ سے کچھ دیر بات کر کے اچھا فیل کرتی ہے اور پھر کول کو کٹ کر دیتی ہے خیر اب لیلی اور اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے چارلی کو اپنی برانی باتیں یاد آنے لگی تھی جس کے بعد ہمیں بہت بڑا سچ پتا چلتا ہے کہ چارلی بھی اصل میں پریگننٹ ہے اور آلموسٹ اس کی پریگننسی کو آٹھ مہینے سے زیادہ ہونے والے ہیں اور یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس ماسک پہنے والے ویقتی کا تھا اصل میں نو مہینے پہلے اس ہیلوین کی راہ چارلی پر جس آدمی نے حملہ کیا تھا وہ اصل میں ایک ریپسٹ ہوتا ہے اور اس نے فورس فولی اس راہ چارلی کو بےوش کر کے اسے سیکشویلی ایسولٹ کیا تھا اور چارلی اب اس کی ہی وجہ سے پریگننٹ تھی اب اس حادثے نے چارلی کو پوری طرح سے توڑ دیا تھا جس کے بعد اس نے خود کو سمالا اور اس بچے کو زندگی دینے کا فیصلہ کیا اب اس میں اس کی ڈاکٹر نے بھی اس کی بہت مدد کری ہوتی ہے اور چارلی ہر کچھ دنوں میں اپنے سائیکی ایٹریسٹ سے بات کیا کرتی تھی تب ہی چارلی اب اس ماسک والے آدمی کے بارے میں آن لائن سرچ کرتی ہے جہاں پر ایسے ہی ایک کریمنل کے بارے میں اسے پزا چلتا ہے جو کی ماسک پہن کر لڑکیوں کو سیکشولی ایسولٹ کیا کرتا تھا اور اس کا صرف یہی مقصد ہوتا تھا کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ بچے کنسیب کرے اب اس آدمی کا نام بتایا جاتا ہے اور ایسے ہی ایک چھتیس ورشیے والے ایڈورڈ ریڈ نام کے آدمی کو پولیس آفیزرز نے دہ جنٹلمن سمجھ کر ایرسٹ کیا حالانکہ ایڈورڈ اپنے اوپر لگائے گئے سارے الزاموں کو غلط بتاتا ہے اور اس کی اس ویب سائٹ پر ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے جسے چارلی جب سنتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ ایڈورڈ جنٹلمن نہیں ہے کیونکہ آج تک چارلی کو صاف صاف اس آدمی کی آوازیں یاد ہیں جو کی اس نے اس رات سنی تھی وہ آوازیں آج بھی چارلی کو ہانٹ کرتی ہیں اور ایڈورڈ کی آواز بلکل ویسی نہیں ہے خیر اب چارلی کافی حد تک اس ٹراما سے باہر تو آگئی تھی اور ایک سٹیبل اور ہیلتی لائف جینے کی کوہش کر رہی تھی چارلی نے اب اپنی فیملی سے بھی بات کرنا بہت کم کر دیا تھا اور خود کو آئیسولیٹ کر لیا تھا جبکہ اس کی فیملی کو اس کی کنڈیشن کے باہر میں پتا ہوتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے اب شام کے وقت جب وہ ایڈورڈ کے ارسٹ ہونے کے نیوز کو سن رہی ہوتی ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ دوہزار تین سے ہی دا جنٹلمن کے کرائم کے کیسز آنے لگے تھے اسی وقت چارلی کو اپنے گھر کے باہر ایک انولپ ملتا ہے جس کے اندر ایک میوزک ڈسک تھی لیکن اسے یہ نہیں پتا چل پاتا کہ اسے یہاں پر کس نے رکھا پھر وہ اس میوزک کو پلے کرتی ہے جس کے اندر بچوں کے سانگز تھے یعنی کہ جس نے بھی اس کو رکھا تھا اسے چارلی کی کنڈیشن کے بارے میں پتا تھا چارلی اس چیز سے یہ سمجھ جاتی ہے کہ دا جنٹلمن اس پر نظر رکھ رہا تھا اور یہ ڈسک بھی اسی نے گھر کے باہر رکھی ہوگی پھر تب ہی چارلی کو ایک آدمی کا کال آتا ہے جو کی اس سے بہت ہی عجیب طرح سے باتیں کر رہا تھا پہلے تو وہ آدمی گلت طرح کی باتیں کرتا ہے پر پھر وہ چارلی سے کہتا ہے کہ وہ اس کی کنڈیشن کے بارے میں جانتا ہے جس کو سن کر چارلی کال کو کٹ کر دیتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ یہ تھا کون اب اسی وقت چارلی کو باہر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے جیسا اس نے ہیلوین پر سنا تھا اب پھر وہ اپنے ہاتھ میں ایک آئرن روڈ کو لے کر باہر جاتی ہے اور اپنی موم کو کال کر کے وہ آواز سناتی ہے جس پر چارلی اپنی موم سے کہتی ہے کہ دا جنٹلمن واپس آ چکا ہے لیکن اس کی ماں اس کے جواب میں یہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ اصل میں بلیوں کے بچوں کے رونے کی آواز ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی آواز بھی چھوٹے بچوں کی طرح ہی ہوتی ہے خیر چارلی پھر آن لائن سرچ کر کے بلیوں کے بچے کے رونے کی آواز کو سنتی ہے جو کی کافی حد تک انسان کے چھوٹے بچوں کی طرح ہی تھی اب تب ہی چارلی اپنی ماں سے یہ کہتی ہے کہ نہیں ماں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ واپس آ چکا ہے جس پر اس کی ماں اسے شاند کرتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں وہ اب جیل میں ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ اصل میں چارلی کو چھوڑ کر اس کے پیرنٹس اور باقی دوست یہی سمجھ رہے تھے کہ جنٹلمن ایڈورڈ تھا جس کو پولیس آفیسرز نے آلریڈی آرسٹ کر لیا ہے لیکن چارلی کو پورا وشواس ہے کہ جنٹلمن کوئی اور ہی آدمی ہے اور وہ ابھی بھی آزاد گھوم رہا ہے اب چارلی کو تب ہی لیلی کا کال واپس آتا ہے جو کیوں سے کہتی ہے کہ میں نے کوئی بھی گلت قدم نہیں اٹھایا جس کو سن کر چارلی کو اچھا لگتا ہے تب ہی باتوں ہی باتوں میں لیلی سمجھ جاتی ہے کہ چارلی تھوڑی دکھی ہے جس کا ریزن جب لیلی پوچھتی ہے تو چارلی اسے اپنی پوری کہانی بتا دیتی ہے اسی دوران ہم کو پتا چلتا ہے کہ چارلی نے اس بچے کو ابھی تک اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ اسے جنٹلمن نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس کے بچے کو کچھ بھی ہوا تو وہ اس کو ختم کر دے گا اور ایک دن وہ آ کر اپنے بچے کو لے جائے گا جس سے کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنٹلمن ایک سائیکو ہے وہ لڑکیوں کو کھالی بچے پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا ایک مشین کی طرح خیر اب چارلی لیلی سے بات کرنے کے بعد سو جاتی ہے اور تب ہی ہم جنٹلمن کو کھڑکی کے باہر سے چارلی کے اوپر نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں یعنی کہ اب تک جو کچھ بھی عجیب چیزیں چارلی کے ساتھ میں ہو رہی تھی وہ سب یہی کر رہا ہوتا ہے تب ہی چارلی کی آنکھیں کھلتی ہیں لیکن تب تک جنٹلمن وہاں سے جا چکا تھا پھر اسے باہر سے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں جس کو فالو کرتے ہوئے وہ ایک گن لے کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور اسی وقت پیچھے سے جنٹلمن آ کر گھر کے اندر چلا جاتا ہے کیونکہ چارلی کے گھر کے دروازے صرف پاسورٹ سے کھلتے تھے جس وجہ سے وہ خود سے گھر کے اندر نہیں جا سکتا تھا یعنی کہ پہلے جو بچے کی رونے کی آواز آئی تھی وہ بلیوں کے رونے کی نہیں تھی وہ یہ سب جنٹلمن ہی کر رہا تھا خیر چارلی پھر سے جیسے ہی گھر کے اندر جاتی ہے تو اسے اپنی وائن کی باٹل گری ہوئی ملتی ہے جس کو وہ اٹھا کر وہاں پر گری ہوئی وائن کو ساف کر دیتی ہے پر اس کے بعد اسے بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے جب اس کی رکھی ہوئی گن ٹیبل سے گائب ہو جاتی ہے چارلی پھر نوٹس کرتی ہے کہ اس کے دیفنس کیلئے جو آئرن روڈ اس نے رکھی ہوئی تھی وہ بھی گائب تھی ساتھ ہی ساتھ سارے کے سارے چاکو بھی گائب ہو چکے تھے اور تب ہی وہ میوزک والی ڈسک خود پہ خود پلے ہونے لگتی ہے جس سے کہ چارلی کو پوری طرح سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ جنٹلمن اس کے گھر کے اندر آ چکا ہے اب چارلی بھی یہ سارے چیزیں نوٹس کر لیتی ہے کہ اس کے گھر کے نیٹورک کیبل بھی جنٹلمن نے توڑ دی ہیں جس کے بعد وہ اپنی سیفٹی کیلئے دوسری گن لینے جاتی ہے جو کہ اس نے ٹوائلٹ کے اندر چھپائی ہوئی تھی جس کے بعد کچھ دیر تک جنٹلمن چارلی کو درانے کی کوئش کرتا رہتا ہے جس سے وہ فرسٹیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے پیٹ میں بھی درد ہونے لگا تھا جس کے بعد چارلی گصے میں آ کر جنٹلمن کو چیلنج کرتی ہے کہ اگر ہمت ہے تو وہ اس کے سامنے آ کر دکھائے جس کے بعد وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے پر چارلی تب وہاں سے بھاگ کر اوپر کے کمرے میں آ جاتی ہے جنٹلمن کو پھر اوپر سے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں جسے وہ فالو کرتے ہوئے اس روم کے اندر جاتا ہے پر وہاں پر جا کر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ آواز تو ایک ڈال سے آ رہی تھی جو کی چارلی کی چال تھی تب ہی چارلی پیچھے سے جنٹلمن پر گن پوائنٹ کر دیتی ہے اور اسے شوٹ بھی کر دیتی ہے لیکن انفورچونیٹلی گن سے تب کوئی بلٹ نہیں نکلتی میبھی جنٹلمن نے اس گن کو بدل دیا ہوگا یا پھر بتانے کیا ہوا اب جنٹلمن اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے اور چارلی کو پنچ کر کے بے ہوش کر دیتا ہے جس کے بعد جب چارلی کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک چیر سے بندہ ہوا پاتی ہے اور اس وقت جنٹلمن دوسرے کمرے میں گیا ہوا تھا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چارلی اپنے ہاتھوں کو کسی طرح کھول لیتی ہے اور وہاں سے بھاگ کر پھر سے اوپر کے کمرے میں چلی جاتی ہے لیکن اس بار جب جنٹلمن اس کے پیچھے آتا ہے تو اس چیز کے لیے چارلی پہلے سے تیار تھی چارلی اس کے آتے ہی اس کے چھاتی میں بڑی سی کینچی کو مار دیتی ہے جو کیچی اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے اسی کمرے میں دیکھ لی تھی اب چارلی پھر لگاتار کئی بار اسے سٹیپ کرتی ہے لیکن جنٹلمن اس لیے اس پر کوئی حملہ نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے پیٹ میں اس کا بچہ تھا جس کے بعد چارلی خود کو بھی سٹیپ کر لیتی ہے پر تب ہی کہانی کا سب سے بڑا ٹویسٹ سامنے آتا ہے جس کو دیکھ کر جنٹلمن تو کیا ہم لوگ بھی حیران رہ جاتے ہیں اصل میں چارلی کبھی پریگننٹ تھی ہی نہیں جی ہاں اس نے فیک پریگننسی بیلٹ کو اپنی پیٹ کے اوپر لگایا ہوا تھا اور تب چارلی جنٹلمن سے کہتی ہے کہ میں جاننا چاہتی تھی کہ جو لڑکیاں پریگننٹ ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ تم کرتے کیا ہو اصل میں چارلی اس حادثے میں پریگننٹ ہوئی ہی نہیں تھی لیکن اسے جنٹلمن نے سیکشولی ایسولٹ کیا تھا اور اسے اس کا بدلہ لینا تھا جس کے چلتے اس نے یہ سارا پلین بنایا اسے ہمیشہ سے پتا تھا کہ جنٹلمن اس پر ہمیشہ سے نظر رکھ رہا تھا اس لیے اس نے پچھلے نو مہینے سے اپنے پریوار سے دور رہ کر ایسے ایکٹ کیا کہ وہ پریگننٹ ہے اور بچے کو جنم دینے والی ہے اور بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے تاکہ وہ جنٹلمن کو آف گارڈ پکڑ پائے اور بلکل ایسا ہی ہوتا ہے یہ سبھی باتیں چارلی جنٹلمن کو بتاتی ہے اور انت میں یہ کہتی ہے کہ پہلے تو وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس ماسک کے پیچھے ہے کون لیکن اب وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی جس کے بعد میں چارلی بہت زیادہ گسے میں آ کر جنٹلمن کے سر پر گولی مارتی ہے اور اس کے خون کے چھیٹے اس کے چہرے پر آ جاتے ہیں جس سے کہ جنٹلمن کی وہیں موت ہو جاتی ہے اور چارلی پھر پولیس آفیسرز کو کال کر کہ اپنے گھر پر آنے کے لئے کہتی ہے خیرہ مووی کے اینڈنگ سین میں چارلی کے پاس لیلی کا کال واپس آتا ہے جس سے چارلی پھر باتیں کرنے لگ جاتی ہے یعنی کہ اب وہ اس کو پھر سے سمجھائے گی اور اس کی پرابلم کو سالو کرے گی یا پھر یہ کہیں کہ اس کے جیسی دھیڑ ساری لیلیز کی وہ مدد کرے گی اور بوم اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اب دیکھو اس مووی کے ایک چھوٹی سی سمری اور تھیوریز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جنٹلمن لڑکیوں کے ساتھ غلط کر کے ان سے ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ وہ اس کے بچے کو جنم دیں لیکن جو لڑکیاں پریگنٹ نہیں ہوتی تھی وہ ان کے پاس واپس نہیں آیا کرتا اور جو پریگنٹ ہو جاتی تھی وہ انہیں ڈرا کر اپنے بچے کو جنم دینے کے لئے کہتا اور اپنا بچہ لینے واپس دیا کرتا تھا ان پر نظر بھی رکھتا تھا جو کی ایک طرح کا سائکوپیتھی کر سکتا ہے اس کا بیہیویر بلکل بھی نارمل نہیں تھا اب دیکھو یہاں پر ایڈور جنٹلمن نہیں ہو سکتا کہ وہ تو پولیس کی حراست میں تھا اگر وہ جنٹلمن ہوتا تو یہاں پر یہ کون تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس والوں نے غلط ویکتی کو پکڑ لیا تھا اور جو کام پولیس نہیں کر پائی وہ اکیلے چارلی نے کر دکھایا ان فیکٹ اس نے کافی ساری معصوم لڑکیوں کو حیرس ہونے سے بچا لیا چارلی اتنی سمارٹ تھی کہ وہ پریگنٹ نہیں ہوئی تھی لیکن اس نے یہاں پر جنٹلمن کا پیٹن سمجھ لیا تھا اسے اس سے بدلہ بھی لینا تھا اس لئے اس نے پریگنٹ ہونے کا ناٹک کیا اور جنٹلمن اس کے جال میں فس بھی گیا تھا جس کے بعد چارلی نے اسے مار کر اپنا بدلہ لے لیا حالانکہ ہم نے مووی کے اندر ایڈورڈ نام کے ایک اور ایسے کریمنل کے بارے میں سنا تھا یعنی کہ وہ کریمنل ضرور تھا لیکن یہاں پر وہ جنٹلمن نہیں تھا جس سے کی مجھے ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ جنٹلمن جو ہے نا یہ خالی ایک نام ہے یا پھر یہ کہیں کہ یہ ایک آئیڈیولوجی ہے ایسے لوگوں کی اور ایسے کئی سارے کریمنلز ایسے آئیڈیولوجی کو فالو کر رہے تھے اور ان میں سے ایک پکڑا گیا تھا جس کا نام ایڈورڈ تھا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریل سٹوری پہ بیزڈ مووی پسند آئی ہوگی ایسی گھٹنا سچ میں گھٹی تھی جو کی کافی بھیانک ہے ایمین ایسی چیزیں کئی سارے کریمنلز نے استعمال کر رہی ہیں لڑکیوں کے اولے اور کرنے کے لیے ان کے ساتھ غلط چیز کرنے کے لیے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مووی اور ایکسپلانیشن پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا آپ کی کیا خیالیں ایسے کریمنلز کے بارے میں کومنٹ کے اندر ضرور بتانا ان کو کیا سزا ملنی چاہیے چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ایسی ہی اور انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے